قرآن و سنت کی روشنی میں پردے کی اہمیت و فضیلت آکام و مسائل اور فوائد کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی بات یہ صاحب یہ صاحب جو چار مصر اکبر علابادی نے کہتے نا کہ بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بی بیاں اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا فطرت کا تقاضی ہے ناظرین کہ ہر قیمتی چیز ملفوف ہوتی ہے اسے لوگوں کی نظروں سے بچایا جاتا ہے تاکہ اس کی قدر و قیمت میں کمی نہ ہو یہی وجہ ہے کہ جو چیزیں دکان پہ کھلی رکھی جاتی ہیں اس پر مکھیاں بھن بھناتی ہیں اور جو اشیاء ملفوف ہوتی ہیں وہ مکھیوں اور کیڑے مکاروں سے مکمل طور پر محفوظ ہوا کرتی ہیں ناظرین کرام بات یہ ہے کہ عورت کی سب سے بڑی دولت اس کی حیاء ہے بلکہ عورت کا دوسرا نام ہی حیاء ہے جسے مغربی ممالک نے عورتوں کے وجود سے نکال باہر کیا ہے یاد رکھئے گا کہ اگر عورت میں حیاء نہیں تو پھر وہ عورت نہیں یعنی عورت ہو ہی نہیں سکتی ناظرین مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پہ کہ آج مغرب میں بیشاری مسلم عورت حجاب اور اسلامی روایات کے لیے مارچ کر رہی ہے یورپ کے بعض ممالک میں حجاب پر پابندی کی ڈیبیٹس ہو رہی ہیں اور فرانس نے تو حجاب پر پابندی کا مکمل طور پر قانون نافذ کر لیا یعنی منظور کر دیا ہے اور عجیب بات یہ ناظرین کہ ایک طرف تو عیسائی نن اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے اسکارف سر پر لینے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہے لیکن وہیں پر مسلمان عورت اگر خود کو حجاب میں محفوظ تصور کرتی ہے تو اس پر تانو تشنی کیا جاتا ہے مغرب میں پردے کو چاک کرنے اور اسے بچانے کی جنگ بپا ہے جبکہ ہمارے معاشرے میں اسلامی معاشرے میں عورت حجاب کو بوجھ سمجھ کر اتارنے اور اپنے جسم کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کے لیے روا دوا ہے خالی ہو گیا ناظرین کہ ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو اور اس جیسی بے تہاشا بےہودہ ایب پر ہماری بچیاں الامان الحفیظ بے پردگی تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے کھول کر اپنے برہنہ مناظر مکمل طور پر فروخت کر رہی ہیں اور جب مجھے مجھے سادمی ناظرین یہ بات کرے تو مجھے دکیانوس کہا کر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ پردہ تو بنیادی طور پر یہ یہ کہا جاتا ہے کہ پردہ تو بنیادی طور پر نگاہوں کا ہوتا ہے پردہ تو سوچ کا ہوا کرتا ہے پردہ تو انسان کے اندر ہوتا ہے اب دلائل کی ان کھوکلی وادیوں میں گم لوگوں کو کوئی جا کر سمجھائے کہ اگر یہ تصورات کافی ہوتے تو باقاعدہ مردوں اور عورتوں کے لیے نگاہیں جھکانے سے لے کر شرم گاؤں کی حفاظت اور پردے کی آیات نہ اترتیں اور پھر احادیث میں پردے پر کلام کی حاجت نہ ہوتی اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کی ماں کی تربیت اس حوالے سے نہ فرماتے بدقسمتی ناظرین یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو گھر کی ملکہ بنایا مغرب نے اسے سر بازار رسوہ کیا اسلام نے ماں بہن بیٹی اور بیوی کے حیثیت سے یعنی جو اس کا تقدس ہے اسے مکمل طور پر بحال کیا اسے دنیا کے سامنے روشناس کرایا مغرب نے انسانیت کی تمام حدود کو پھلنگتے ہوئے بدکاری اور بیرہ روی کی بدترین بنیادوں پر معاشرے کو یعنی اس کی ترتیب دے کر اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اسلام نے پردے کے احکامات کے ذریعے عفت و عصمت کے آبگینے کی حفاظت کا انتظام کیا جبکہ مغرب نے عورت کے پردے کو تار تار کر کے اسے برہنہ کر کے فور سیل کا ٹیگ اس کے ماتے پر لگا کر ایک پروڈکٹ بنا کر اسے منڈی میں لاکر کھڑا کر دیا کاش ناظرین کاش ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور مثال ایسی ہے کہ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ صاحب اتنی اتنی پیک اتنا عروج اتنا مقام اور کیا عالم تھا آخر میں ذرا سنیے کہ بولی وٹ کی ایک سوپر اسٹار جو اپنی بے باقی اور اداکاری اور خوبصورتی کی وجہ سے کروڑو دلوں کے اوپر راج کیا کرتی تھی ناظرین اس کا نام تھا مالن منرو انیس سو باسٹھ میں صرف چھتیس برس کی عمر میں خودکشی اس نے کی تھی اور اس نے جو آخری تحریر اپنی لکھی تھی ناظرین انتہائی عبرتناک تحریریں ذرا سنیے وہ کہتی ہے کہ شہرت سے بچو گلیمر کی دنیا سے بچو میں روح زمین پر سب سے زیادہ بدنصیب عورت ہوں میں ماں نہ بن سکی میں ایسی عورت ہوں جو گھر بار کو ترجیح دیتی ہوں معزز خاندانی زندگی ہر چیز سے افضل ہے عورت کی حقیقی سعادت پاکیزہ شریف خاندانی زندگی میں ہے بلکہ یہ گھرے لو زندگی عورت کی ہی سعادت نہیں بلکہ تمام انسانیت کی سعادت ہے یہ صرف ناظرین مارلن منرو جیسی ٹاپ کلاس اداکارہ کی کہانی نہیں ہے بلکہ بے پردگی کی گھاٹیوں میں غرق مادر پدر آزادی کی دلدادا شہرت کی اندھیری گلیوں میں پھٹکنے والی اکثر خواتین کا جلد یا بدیر یہی انجام ہوتا ہے ناظرین اکرام بے پردگی فہاشی اور اوریانی کو بنیادی طور پر جنم دیا کرتی ہے بلکہ یہی فہاشی شہوت کا بیج بو کر فتنے کی فصل کو اگایا کرتی ہے مغرب مستقل طور پر عورت کے ہجاب کو چاک کر رہا ہے اسے تارتار کر رہا ہے اسے مادر پدر آزادی کے ناروں میں الڈھا کر اور حقوق سے یعنی حقوق کے ناروں میں الڈھا کر اور حقوق کے ناروں میں یعنی دلا سے دے دے کر عورت کے بالوں سے لے کر عورت کے ناخونوں تک ٹریلین آف ڈالرز کی انڈسٹری کو مکمل طور پر کھڑا کر چکا ہے وہ کیوں چاہے گا کہ عورت واقعی عورت بن کر رہے اس کے نزدیک عورت ایک محض پرڈکٹ کی طرح ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے جسے مرد و عورت دونوں ہی مل کر فروخت کر رہے ہیں یعنی جس حد تک عورت مادر پدر آزاد اور بے پردہ اور اڑیاں ہوگی اس حد تک یہ انڈسٹری پیسے کمائے گی میری مائیں میری بہن ناظرین میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آج اس بات کو سمجھ لیں کہ پردہ عورت کی ترقی میں ترقی کی راہ میں رکاوٹ عورت کی خود اعتمادی پر قدھن اور اپنے موقف کو بیان کرنے میں ہچکچائٹ کی وجہ نہیں ہے حجاب سے متعلق یہ غلط فہمی مکمل طور پر دور ہونی چاہیے کہ اسلام عورتوں کی سرگرمیوں کو محدود کرنا چاہتا ہے رب کائنات نے صلاحیتوں کے لحاظ سے مردوں اور عورتوں میں کوئی تخصیص نہیں رکھی ہے البتہ اسلام ترقی کی آر میں صالح اور پاکیزہ تمدن کے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کر سکتا وہ مرد و زن کے اختلاط مخلوط سرگرمیوں کا مخالف ضرور ہے لیکن یاد رکھئے گا اسلام ایسے تمدن کا خواہ ہے جہاں ہر بری اور فہش نگاہ سے عورت کو محفوظ ہی نہیں کیا جائے بلکہ اسے مضبوط بھی کیا جائے اس پاکیزہ تمدن کے اظہار کا اہم ذریعہ ناظرین حجاب ہے جو عورت کو تقریم دیتا ہے اسے قیمتی ہونے کا احساس دلاتا ہے اور زندگی کا کون سا شعبہ ہے مجھے کہنے دیجئے کہ جہاں آج بھی باپردہ خواتین ترقی کے منازل تیر نہیں کر رہی ہیں